بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ اپنے تھمینل میں پڑھ لیا ہوگا جدہ سے یا مدینہ سے پاکستانی واپس اور لاکھوں روپے کا پاکستانیوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے اس چیز سے نقصان کیسے ہو رہا ہے آپ کو میں یہ بھی بتا رہتا ہوں بسکل آپ کو پتا ہے جی میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز میں یہ بات شیئر کر دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ یہ کام ابھی شروع کیا ہوا ہم نے یہ مہنے پیپر نکالے ہوئے سب کے جن بندوں کے نکالتا ہوں کپی اپنے پاس بھی وہ رکھ لیتے ہیں نکال کر یہ پیپر ہے جی دیکھ لیں آپ اس کو بولتے ہیں میں اگر سیمپل بہت سے بھائی جانتے تھے اس کے متعلق پہلے لیکن میں اگر یہی بات بولنا مناسب سمجھوں گا کہ اس کو انٹروڈیوز تو سعودی جوازات نہیں کروایا ہے لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہزاروں کے حساب سے بھائیوں تک جو میسیج پہنچا ہے نا میرا وہ میری ویڈیوز کے بعد ہی پہنچا ہے اس پیپر کے متعلق یہ ہے جی مطار پیپر اسے محل پیپر بھی بولا جاتا ہے ائرپورٹ یعنی کے ائرپورٹ پر ہمارے جو فائنلی فگر ہوتے ہیں ان کے بعد جو ہمارا ڈیٹا سیف ہوتا ہے سعودی جوازات میں وہ جو سیف ہوتا ہے نا وہ جس صورت میں ہم ڈیٹا نکالتے ہیں اس کو یہ مطار پیپر محل پیپر بولتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر آپ نے نکلوانا ہو اس کے فائدے وغیرہ بینیفٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا جاتا ہوں میں بہت سی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں شورٹ سی ویڈیو بنا دوں گا آپ کے ساتھ اس کے مطلقے بتانے کا مقصہ یہ ہوگا کہ بھائی لاکھوں روپے بندوں کے ڈوب جاتے ہیں کال ایک پاکستانی خاتون ہے آپ یقین کیجئے میں ان کی تفصیل کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا ایک بندہ بھی آپ کو اس ساتھ میں بتا دوں گا کہ یہ فرادیا ایک نمبر کا اور خاتون کے میسیج بھی سن لیجئے گا تین لاکھ روپے کا اس کے ساتھ فراد کر چکا ہے تو برحال میں نے ان کو بھی پیپر نکلوا کر دیا جی اور جو بھی صورتیار ان کی سامنے آئی ان کو بتا دیا ابھی یہ پیپر نکلوانے کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے یہ سن لیں سب سے پہلے اگر آپ سعودیو بھی سے ڈی پوٹ ہو چکے ہیں کسی بھی صورت میں یعنی کہ جیل کے رستے سفارہ کے رستے یا کسی کیس کے صورت میں یا خود سے آؤٹ پاس بنا کر یا ایکہ میں ایکسپائر تھے تب یہ شورتوں کو پکڑائی دے کر یا پانی گرہ رکھا کو کیس بنا کر یا سفارہ سے ایکہ میں ایکسپائر تھے شرکر ایڈ تھا پیپر جمع کروایا تھا اس صورت میں بھی یعنی کہ جتنی بھی صورتوں میں آپ سعودیو بھی سے ڈی پوٹ سعودیو بھی سے پاکستان یا انڈیا جب منگلہ دیش آ چکے ہیں تو سب کے لیے یہ خاص ہوگا اچھا یہ چیز میں اس لیے بول رہا ہوں اکثر ہوتا کیا ہے کچھ بندوں کچھ پردیسیوں کو جو آ جاتے ہیں آسے پانچ سال سال پہلے ان کو اس کے متعلق علم ہی نہیں ہوتا ہے کرتے کیا ہیں کہ بھائی ویزا لے لے ہاں مجھے تو بھائی چھ سال ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں میں تو پانچ سال کی بندی ہوتی ہے میں نے تو پوچھا تھا بھائی اس سے دوریت والے سے اس نے بولا تھا ممکن نہ تلاتا سنہ ممکن نہ ہم سے سنہ پانچ سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے میں ویزا لے لیتا ہوں ویزا لے لیتے ہیں میرے پاس آپ یقین کہ یہ بندے ایسے اپنے پاسپورٹ بھی شیئر کرتے ہیں شاید میں ساتھ میں ایک آت دکھا بھی رکھا ہوں جس کے اوپر امبیسی سے جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے مرحل لکھا آ جاتا ہے اگر امبیسی سے ویزا ریجیکٹ ہو جائے آپ سن لیں آپ نے جس کسی سے ویزا مگوایا ہے سعودی ریبی سے لیا ہے اگر سات ہزار ریال کا ویزا لیا ہے تو آپ نے چار پانچ ہزار تو پہلے پہ کیا ہے نا باقی جلو جی بندہ پہنچ جگہ اس ٹم دے دیں گے آپ کا جو چار پانچ ہزار ریال ہے پاکستان میں کنورٹ کر کے دیکھ لیں کتنے بھائی لاکھ روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے جب امبیسی سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا ویزا تو آپ کے خاتے میں ڈل گیا ابھی آپ نے وہ ویزا سیل کرنا ہے بندہ ڈونڈنا ہے بندے کو پریشانی تو اچھی خاصی بن جاتی ہے اور آپ یقین کیجئے مجھ سے ایسے بندوں نے بھی رابطہ کیا کہ ان کی وائف یعنی کہ ان کی جو بیگمات ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر یعنی کہ وہاں سے ان لوگوں نے فیملیز اپنی بلوائی ہوئی تھی ویزا ریجیک طور پر ٹھیک ہے جی تو بھائی اگر ویزا لگ جائے ورک ویزا تو آپ سعودی ریوہ انٹر ہو جائیں بہت سے بھائی مجھے اس کے مطلق بھی میسری کرتے بھائی میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو انٹر جب ہوں گے ائرپورٹ کے اوپر آپ کے ایمیگریشن میں فگر ہوں گے تو وہاں پر آپ کا مرحل یعنی کہ بلیک لیس شو ہو جائے گا اور وہ آپ کو بول دیں گے آپ کا مرحل ہے آپ کے در یہیں سے واپسی کا سفر لیں تو پھر تو بندے کا ساتھ آٹھ لاکھ روپے کا ٹوٹل خرچے کی بات کر لیں تو ساتھ آٹھ لاکھ روپے تقریباً تقریباً بندے کا ڈوب جاتے ہیں ڈوب گئے نا جس بیچارے کو علم ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا اس پیپر کا بیسکلی فائدہ کیا میں نے اس وقت پیپر تو میں نے کافی ہے میرے پاس الحمدللہ جو بندے نکالتے ان کو سن کرتا ہوں میرے پاس یہ پیپر جو ہے میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس میں ڈیفرنٹ کیا ہوتا یہ بھی چلو اس ویڈیو میں آپ کے لئے کر دیتا ہوں اور دوسری بات یہ جوازاد کا پرنٹ شدہ پچھ بیک سائر پر اس کے جوازاد کی مور ہوتی ہے پورے پیپر کے اوپر آپ کا ڈیٹا وغیرہ اوپر لکھا ہوتا ہے کالیک بھائی اس چیز کے اوپر بھی بھائی پوچھ رہتے تھے شاید موری جو دیکھ رکھے ہیں کہ بھائی یہ جو اس میں ہمارا بندہ تو جدہ سے آیا تھا اس میں لکھا جائے اس میں حائل لکھا آ رہا ہے تو بھائی وہ جب ڈیٹا سیف کرتے ہیں بندے کا ڈیپورٹ ہونے کے بعد وہ کسی شہر میں بھی ڈال دیتے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنا کوٹا وغیرہ مختلف شہروں کا پورا کرنا ہوتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اکامہ نمبر کے اوپر یہ نکلتا ہے ایک یہ پیپر ہے آپ دیکھ لیں یہ بندہ آسکتا ہے اس بندے کی کوئی مشکل نہیں ہے یہ بندہ آسکتا ہے ایک یہ پیپر ہے یہ بندہ نہیں آسکتا ہے ابھی ان دونوں میں ڈیفرنٹ ہے جو بندے مجھ سے نکلواتے ہیں ان کو ہم کلیر کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ آسکتے ہیں نہیں آسکتے ابھی آپ نے مطار پیپر کا نکلوانا ہو میں نمبر آپ کو ورسپ کا شروع میں بھی دکھا چکا ہوں ابھی پھر یہاں پر دکھا رہا ہوں آپ نے یہ جو نکلوانا ہے سعودی ریبیا کا ویزا لینے سے پہلے اگر تو آپ فرس ٹیم جا رہے ہیں کوئی مشکل نہیں پھر جائیں نو ٹینشن ہے کرونا کی پبندیوں میں آپ فسے ہوئے ہیں تب جب کسی بھی صورت میں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں ڈیپورٹ ہوئے ہیں تو آپ نے دوبارہ ویزا لینا ہے تو مطار پیپر نکلوالیں یار آپ کسی سے نکلوالیں آپ کا کوئی بھائی رہتا ہے آپ کا کوئی عزیزو کا کارب رہتا ہے آپ کوئی دوست رہتا ہے اس کو بول دیں جوازہ چلا جائے کوئی مندوب ڈھونڈ لے بسیقل یہ سعودی نکالتا ہے گھر ملکی کو ویسے بھی یہ ممنوع ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور کوئی مندوب بغیرہ ڈھونڈ لے اگر جوازہ سے نکلے تو تب ٹھیک ہے لیکن جوازہ سے بھی اکثر یہ بول دیتے ہیں وہ جی یہاں ترین نکلتا آپ جدش میں سی جل چلے جائیں ٹھیک ہے جی وہاں پر جانا پڑ جاتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں برحال جی اگر آپ نکال سکتے ہیں کسی کو بول کر تو نکال لیں اگر آپ ہم سے نکلوانا چاہتے ہیں تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ میں یہاں پر نمبر آپ کو جیسا کہ پہلے دکھا چکا ہوں ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جی اگر نکلوانا ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا اس سے کلیر ہو جائے گا کہ آپ ابھی سوڑیلے بھی ہمیں انٹر ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے اوپر سے پر بندی کمپلیٹلی طور پر ختم ہو چکی ہے یا باقی ہے اگر باقی ہے تو اس کی صورتحال کیا ہے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے جس مندوب سے ہم کام کرواتے ہیں وہ بھائی ان کا کام 24 گھنٹے کا یہ ہوتا ہے تو ہمیں کنفرم کر دیتا ہے کہ آپ کے بندے کے اوپر ممکن ہے اتنی بندی باقی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اگر کام کروانا ہو تو ہم سے رابطہ کر لیجئے گا اگر آپ کا کوئی بندہ ہے تو اس سے بھی آپ نکلوا سکتے ہیں نو ٹینشن